سویدہ آپ بتائیے کہ یہ ایڈوکیشن ریشیو جو ہے اتنا ماشاءاللہ اچھا ہے فیل سو پراوٹ کے نائنٹی پرسنٹ لوگ تو یہ کیسے ہوا؟ How did it happen? That's a good question یہ ایک دم سے نہیں ہوا جب میں سوچتی ہوں اپنی زندگی کے بارے میں اس وقت کے بارے میں جب میں چھوٹی تھی تو سکول کا کونسپٹ مجھے نہیں تھا مجھے یاد ہے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا سکول ہوا کرتا تھا لڑکے سکول جاتے تھے اور لڑکیوں کے لئے سکول تھا ہی نہیں تو میں اپنی بہن کو لے جاتی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے میں کھیلتی تھی لیکن میرا دھیان جو ہے ادھر ہوتا تھا وہ جب بولتے تھے مجھے سمجھ تو نہیں آتی تھی کیونکہ میں واقعی بولتی تھی اور سکول میں وہ اردو میں پڑھاتے تھے تو مجھے سمجھ تو نہیں آتی تھی لیکن مجھے اچھا لگتا تھا وہ سکول میں جو وہ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو میں اکثر سوچتی تھی کاش میں بھی لڑکا ہوتی تو میں سکول جاتے ہیں اینیویز اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب آگا خان ایڈکیشن سرویسز نے اپنے سکول کھولا سکول تو نہیں تھا جماعت خانے سے کے برامدے سے سکول شروع ہوا اور وہاں سے میں نے پڑھائی شروع کی سکول گئی اس کے بعد پھر بچپن میں میری شادی ہوئی تھی کئی مرتبہ وہ مجھے روکتے تھے میں کتابیں چھپا چھپا کے میں پڑھ لیا کرتی تھی اس طرح سے تو بچپن میں ہاں بچپن کتنا what age was that I was in grade 6 anyway grade 6 grade 6 لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوف تھا خیر میں نے پڑھا اس کے بعد luckily میرے حسنین کراچی میں تھے تو وہ وہاں پہ لڑکیوں کی جو confidence ہوتی تھی وہ اپنا کام کر لیتی تھی driving کر لیتی تھی تو ان سے کافی inspire ہوئے تھے تو پھر گاؤں میں آکے کہنے لے گئے کہ آپ اچھے سے مارک سے لیا ہوں گی تو پھر میں آپ کو کراچی لے جاؤں گا تو مجھے اس وقت ایسا لگا یہ ایسے ہی بول لیتا ہے میں کہاں اس طرح سے اچھے مارکس لے سکتی ہوں اس طرح کے situation میں لیکن بارال اللہ کا شکر ہے میں نے پاس کیا پھر کراچی گئے وہاں سے پڑھا واپس آئی ایسا سکول پرنسپل میں آلخان education services میں پہلی پرنسپل کراچی سے کیا پڑھا آپ نے میں نے بی اے کیا پھر واپس آکے 1987 میں سکول میں پرنسپل لگی تو وہاں پہ پھر نہیں کراچی سے کیا education مکمل کیا آپ نے بی اے میں نے کیا بی اے کہاں سے جس کالیج گورنمنٹ ویمنس کالیج نازم باد چورنگی پہ ہوا کہتا تھا سرسید سرسید کے پاس دوسرا ایک ویس وہاں سے میں نے پڑا تو یہ ایک لمبی کہانی ہے میں پرسنل اس کو پھر مزید نہیں لیاؤں گی لیکن یہ ہے کہ جب میں واپس آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ جب پڑھ کے آ سکتی ہے تو ہماری بیٹیان بھی کر سکتی ہے تو لوگوں کے لیے ایک میں رول موڈل سی بن گئی لوگوں نے دیکھا کہ یہ پرنسپل ہے اور اس کے پاس ایتھورٹی ہے شی کن ٹاک شی کن یو نو شی ہی کانفیڈنس تو وہ ایک اسپریشن لڑکیوں کو ملی اور پھر پیرنس نے لڑکیوں کو خان ایکیڈمی ہنزا بیچنا شروع کیا جو لوگ نہیں بیچتے تھے جن کے اندر پتہ ہی شال تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں خود جا کے پیرنس سے میں بات کر لوں مجھے یاد ہے ایک پیرنس سے میں بات کر رہی تھی ان کی بیٹی بہت اچھا میری سٹوڈنٹ بہت اچھا کر رہی تھی اسکول میں تو میں نے کہا کہ اس کو جانا چاہیے لیکن پیرنس مان نہیں رہے تھے تو پھر ان کے گھر پر میں گئی مانے نہیں پھر اگلے دن ان کو میں نے اسکول میں بلایا تو باپ نے کہا کہ کل مجھے کچھ ہو جائے گا تو اس کے ذمہ داری کون لے گا تو اچانک میرے مجھ سے نکل گیا کہ میں میں کر لوں گی حالانکہ میرے پاس اس وقت گیارہ سو کی تنخواہ تھی تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ سکولرشپ کے لئے میں بات کر سکتی ہوں تو اس طرح سے کرتے ہیں کافی جدی جہد کرنا پڑا لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر برکت آئی لوگوں نے لوگوں نے بات مان لی اور اس میں صرف بات میری نہیں تھی ہماری جو ریلیجس لیرشپ ہے مولنہ حاضر محمد خان جس کو ہر کوئی جانتا ہے تو ان کی ہر فرمان میں ان کا یہ تھا کہ آپ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دے دیں اور امام سلطان محمد شاہ نے 1946 46 کے بعد اپنی ڈائمند جویلی کے بعد جتنے پیسے جمع ہوئے تھے انہوں نے گلگٹ بلتستان کو کہا کہ آپ اپنی اس کو اپنے ایڈکیشن پہ انگویسٹ کر لیں یا آپ ان کو ذکر کر رہی ہیں سلطان صاحب کا امام سلطان محمد شاہ جو مسکن ویڈ کے پہلے صدر تھے رائی تو پھر وہ وہاں پہ انگویسٹ ہوا اور اس وقت جو ہے چالیس ہزار لڑکیاں ڈائمند جویلی سکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور پھر بہت ساری لڑکیاں ابھی لیڈرشپ پوزیشنز میں ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کر رہی ہیں تو ایک ایسا علاقہ جو بالکل کٹ اوف تھا دنیا سے ایک پہاڑی ایریا نہ کوئی روڈ تھا کچھ بھی نہیں تھا کراکروم ہائیوے بنا اس کے بعد ایک ایڈین کے یہ سارے ادارے کھل گئے سکولز کھل گئے اس کے علاوہ ہیلتھ سنٹرز کھل گئے ایک ای آر اسپی نے کام کیا کلچر پہ کام ہوا ٹوریزم پہ کام ہوا تو ایک ڈراسٹک چینج آ گئی اور اس چینج کی وجہ سے آج جو ہے نا ہر کوئی ابھی مولانا حاضر امام گئے تھے دیدار کے لیے ہنزہ گئے تھے اگزر گئے تھے چترال گئے تھے تو وہاں پہ ہمارے چیا اور سنی کمیونٹی نے اتنا ساتھ دیا کہ میں بہت ہی شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں بہت اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح آلخان نے ہمارے لئے کام کیا ہے ہم بھی کام کریں گے تو آکے ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کیا اتنی یونٹی وہاں پہ ملی تو یہ جو یونٹی ہیں ایک پیس کی طرف انیشیٹیف ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ تعلیم ہے تعلیم جب حاصل کرتے ہیں تعلیم ایک زیور ہے ہمارے معاشرے میں ہم گلگت بلتستان کے معاشرے میں ہم زیور نہیں دیتے اپنی بچیوں کی یا ہم تعلیم کو زیور سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر کچھ دینا ہے تو تعلیم دے دے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے اور آج یہ لٹری سی ویڈ وہاں تک پہنچا ہے ونڈرفول